عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل جیسے الرجی پھیر رہی ہے اس میں الرجی بدن کی بھی ہے اس میں الرجی نزلے والی بھی ہے اس میں الرجی سانس والی بھی ہے ایسا یہ ایک الرجی ہے جو گلے خراب کرتی ہے کچھ گلے تو کزرتی طور پہ شروع سے ہی بچوں میں جیسے ٹانسرز وغیرہ ہو جاتے ہیں پڑوں میں بھی ٹانسرز ہو جاتے ہیں ایک گلے کا خراب ہونا ہے بغیر کسی وجہ کے گلے کا پک جانا گلے میں کھرکری پیدا ہو جانا ایسی وجوہات جو ہیں وہ عام طور پہ اس کے نتائج کافی زیادہ خراب ہوتے ہیں مثال کے طور پہ بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ نزلے کی صورت اختیار کر جاتی ہے یا گلہ اتنا پک جاتا ہے کہ بندہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تو یہ ایک الرجی کی قسم ہے اور جو آج میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپک لے کے حاضر ہوا ہوں اس میں اس الرجی کا علاج بھی ہوگا جو ٹانسلز ہیں بچوں میں عام طور پہ ہو جاتے ہیں بڑوں میں ہوتے ہیں اور آخر ان کا اپریٹ کروانا پڑتا ہے انشاءاللہ اس نسخہ کے مسلسل استعمال سے اللہ پاک انشاءاللہ اپریشن سے محفوظ رکھیں گے اور آپ کھانے پینے کی چیزوں میں انشاءاللہ اللہ کی دیوہی نعمتوں سے انجائے کریں گے جب گلہ خراب ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں کہ یہ نہ کھا جائے وہ نہ کھا جائے کھٹی نہ کھائی جائے میٹھی نہ چیزیں کھائی جائیں یعنی بچوں پہ ہم جاتے ہیں نا اگر کسی بچے کے گلے خراب ہیں یقیناً اس کو بچارے کو جڑکیاں پڑتی ہیں کہ آپ نے اسلانٹیاں کھائی ہوں گی پاپڑ کھائی ہوں گی یا کوئی ایسی بزارین چیزیں کھائی ہوں گی یہ ایسا نہیں ہے ہر بندے پہ ایفیکٹ نہیں کرتی یہ چیزیں ہے بالکل اچھی نہیں ہے میں ان کی تائید نہیں کرتا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر بچہ اور ہر بڑا اسے ایفیکٹ نہیں ہوتا جن میں وہ خرابی ہوتی ہے حساسیت بڑھ جاتی ہے ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا سے بھی کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں تو وہ بچارے اس بیمارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ مسلسل استعمال کروائیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے وہ صحت مند زندگی گزارنا شروع کر دیں گے لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ایسی چیزیں جو بزار میں مل رہی ہیں آج کل بچوں کے لیے وہ قطن استعمال نہ کریں بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں وہ محلے کی ہو وہ بزار کی ہو وہ مین بزار کی ہو آپ کو سب سے پہلے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا انہی چیزوں سے جو آج کل بچوں کے لیے مارکیٹ میں ہیں میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا لیکن آپ یقین کروں ان میں ایسے مسالہ جات ہوتے ہیں ایسے کیمیکل استعمال کیے ہوتے ہیں جو یقین مذرع صحت ہیں تو اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بھی بچائیں صحت مند خوراک کھانے کا عادی بنائیں فروض اللہ نے ہمیں دیئے ہوئے ہیں سبزیاں ہمیں اللہ نے دیئے ہوئے ہیں کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے تو بچوں کو ایسا آپ عادی بنائیں کہ وہ ان چیزوں کی طلب کریں صحت مند خوراکیں بنائیں تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکے تو آپ اس کا نوٹ فرمالیں سکرین پر بھی آ جائے گا کشنیز سو گرام عاملہ پچاس گرام عاملہ خوشک لینے سوڈا بائی کارب پچاس گرام الہچی چھوٹی تیس گرام تبہ شیر تیس گرام کوزہ مصری دو سو گرام ان سب ودویات کو نہیت باری کر کے رکھیں یہ آدھا چمچ صبح دوپیر اور شام پانی کے ساتھ کھلائیں ویسے بھی موں میں رکھ کے چوسی جا سکتی ہے یہ دعائی پانی کے ساتھ نکل بھی سکتے ہیں تو یہ دعائی آپ انشاءاللہ مسلسل استعمال کریں یہ دعائی کے ایک فیضہ یہ بھی ہے کہ یہ میدے کی تضابیت کو بھی ختم کرتی ہے جو میدے کی تضابیت کے جو مریض ہیں جو میرے بھائی بہنیں بچے جو اس میں مبتلا ہیں وہ بھی اس کو بلا خطر استعمال کریں انشاءاللہ تعالی ان کے میدے کی تضابیت بھی ختم ہو جائے گی اور گلے کی بیماریوں سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے آمین سبح آمین یا رب العالمین